اسلام علیکم تو مسئلہ بنتا ہے سکر ہیدرابط کی گاڑی ہمارے گھر کے بہت قریب سے جاتی ہیں تو پھر جائے سے بات ہے بندہ بھی رمانہ کر جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے یعنی کہ فیول بھی خرچ کرو ٹائم بھی برباد کرو تو اسی طریقے سے ان کا حساب ہوتا ہے تو اگر کام کو چودا ہے تو تیس روپے کا لیکن زیادہ سے پتے نہیں لیتے ہمارا کام نہیں پڑتا ہے اتنا زیادہ تو یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو برائلر میں تو بھائی خاص طور پر یہ ہے کہ کسی بندے کو پانچ جسر ہو کتنا انشاءاللہ بہترین پالا ہے تو ویڈیو اس طرح کی تھی اور اب جو میں نے نئے سیٹ اپ کرنا ہے اس جگہ کے اوپر وہ ویکسین کا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ یہاں اسلام علیکم ویڈیو اپسوڈ آج کی جو سو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو بھائی آج آگئی ہے جوزو کی اپ ڈیٹ ویڈیو اور آج جوزو کی اجھے تقریب ان فائیو ڈیس ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر کچھ چینجنگز تھے میں نے کہا وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو فیٹ کتنی کنزیوم ہو گئی کتنی موٹیلیٹی ہو گئی کیا کیا چوزے کی ہیلتھ ہے یہ ساری کے ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے ان در تھی اور لاسٹ ویڈیو پر ریسپونس اچھا تھا بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ لمبی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ لائک بھی کر دیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے تو اس لیے بھائی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بس ایک اچھی سی فیلنگ آتی ہے الگوریترم کو توڑی ہیلپ ہوتی ہے وہ زیادہ سیادہ لوگوں کو ویڈیو سینڈ کرتا ہے شیئر کرتا ہے تو وہ ایک اچھی اسی بات ہو جاتی ہے اچھا آج آپ دیکھ رہے ہونا یا چوزے کی نیچے کا جو فلور ہے نا یہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے اور یہ جو وائٹ پیپر میں نے بچھایا تھا آپ کے سامنے یہ کتنا زیادہ گندہ ہوگی آپ دیکھیں گا وائٹ پیپر لگی نہیں رہی ہے ابھی میں چاہتا تو یہاں پہ نیا پیپر بچھا سکتا تھا پر اس کی لائف ایک سے دو دن ہوگی بس تو وہ بیکار ہے اس کے علاوہ فیڈ کے جو تھال وغیرہ ہے نا وہ بھی اچھے خاصے گندے ہو چکے تو اسی چ آپ کو بتایا ہے کہ 5 ڈیس کے قریب ہو گئی ہے اور ویکسین اس کے میں نے کوئی نہیں قریب ویکسین کرنی ہے جلدی کرنی ہے تو اس کے اپ ڈیٹ بھی میں آپ کو دے دوں گا اور موٹیلٹی جو ہوئی ہے نا وہ ٹوٹل ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ ٹوٹل سمجھ لیں نو کی قریب موٹیلٹی ہوئی ہے بچارے تین جو ہے نا وہ ہاتھ ساتھی طور میں مر گیا اور وہ مرے بچارے کیسے اللہ خیار کرے کہ ایک چیز گر گئی تو ان کے اوپر بچاروں پر دو تینوں کے تینوں کے تینوں ہم مر گئے تو یہ ہلکا بھلکا رہتا ہے یار دیکھیں آپ کچھ بھی کر لیں اگر کچھ چیز ہونی ہوتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے ہلکی بھلکی رہتی ہے اب سٹینشن نہیں نہیں کہ اگر آپ لوگ بھی کام کرتے ہیں اور لوگ سوچیں گے کیا چوزہ مر کیا تو ایسا بات ہے نا شروع میں تو بہت زیادہ دل خراب ہوتا ہے کھانے 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 کبھی دل نہیں کرتا لیکن وقت کے ساتھ دونے چیزوں کا آپ کو نورمل کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایسا تو بار بار ہوگا کہ چوزہ جو بار بار مرے گا دبے گا خاص سے ہوتے رہیں گے تو اس کا اپنے خیال اکنا پڑتا ہے اچھا میں جو ہونا میں نے یہاں کا ابھی سارا کے سارا گتہ اٹھانا ہے تو اس سے پہلے میں فیٹ ڈال دوں گا تاکہ چوزہ جو ہے نا وہ ایک طرف ہو جائے اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ چوزے کر کر پیٹ بھڑ جائے گا نا تو وہ مجھے تنگ نہیں کرے گا ورنہ ہوگا کیا کہ جب میں یہ اٹھا رہا ہوں گا فلور سے کیا کہتے ہیں اس کو گتے کو تو چوزہ جو ہے نا وہ فلور کے ج نیچے ہلکی بھلکی سے فیٹ پڑی ہوگی فنگرس والی اس کو کھانا شروع کر دے گا اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو چوزے کا لیور ہے نا وہ افیکٹ ہوگا اور اس سے پھر بار بار مسئلے رہیں گے تو اس کے لیے بھائی سب سے پہلے ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ جو فلور ہے نا اس پر کوئی نہ کچھ چیز پہلے یہ نہیں کہ چوزے کا پیٹ بھراب ہوگا نا تو وہ اتنا صرف ایسا کیلوڑ سیٹی کے طور پر تو تو اس کو کیا کہتے ہیں فیٹ کو خانی کو شش کرے گا جو فلور پر پڑی ہوگی لیکن ایسا نہیں کہ بھوک کے چکر میں زیادہ کھا جائے تو وہ ہلکی بھلکی فیٹ نقصان نہیں دیتی لیکن اگر زیادہ فنگرس والی کھا لے گا تو زیادہ سے باتیں مسئلہ ہوگا اور اس کا ایک فائدہ اور ہوگا کہ سارا کا سارا چوزہ جو ہے نا وہ ایک طرف ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہو چوزہ بہت زیادہ ہو چکا ہے تو میں نے زیادہ سے باتیں اس کو چینج کروں گا نا جیسی ویڈیو کے لاس کے اندر میں آپ کو دکھانا ہے کہ چوزہ جو ہے نا آپ خود دیکھو گے لگے گا کہ تھوڑا سا دورا کھلا ہو گیا ورنہ چوزہ ابھی کنجسٹڈ سا فیل ہو رہا ہوگا آپ کو تو بس فیڈ ڈالنے کے بعد اب جو بات یہ ہوتی ہے نا وہ تھی کہ کارٹن کو میں نے اٹھانے کی یعنی کہ جو وہ میں نے فلور پر گتہ بچھایا تھا تا کہ پھر یہاں پر برادہ بچھایا جائے اچھا ایک دو بندے پوچھ رہے تھے یار کہ جن سے آپ چوزہ لیتے سارا کا سارا یہ ہے کہ ابھی جس انا کی جیسے کہ ہم جن سے لیتے ہیں نا وہ لوگ کمیشلی کام کرتے ہیں اور وہ لوگ ہیچریز والے ہوتے ہیں تو یہ لوگ سو دو سو پانس سو ہزار دو ہزار میں ڈیلی نہیں کرتے یہ لوگ صاف منہ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہر دوسرے تیسے دن انیس سہار اٹھارہ ہزار کا ہے چاہ رہا ہوتا ہے تو ان کو ہزار دو ہزار کی بکن کر کے کیا کرنا اب اتنے بڑے بڑے جن کے پاس ہے چاہ رہے ہونا تو وہ لوگ تو جائے سے باتیں موئی ڈیلی نہیں لگاتی جیسے بڑے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو چوزہ نہیں ملتا رام سے اور اگر کوئی ہم سے لیتا تو جائے سے بات اس کو مارکیٹ سے پانچ چھے روپے مہنگا ملتا ہے کیونکہ کونٹیٹی سو دو سو ہوتی ہے تو بھائی یہ کبھی بھی اس پر نہیں ملتے ڈائریک اگر کوئی بندہ لینا چاہے کہ وہ چوزہ لے لے کم کونٹیٹی میں تو بہت کم ہیچریز والے ہوتے ہیں جو دیتے ہیں جو کمیشل کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں اور ج اگر آپ کراچی سے ہو جیسے کہ سپوس کر لیتے ہیں اور آپ چوزہ چاہ رہے ہو تو سو دو سو چوزہ فیصلہ بات سے کبھی بھی نہیں ملنگا سکتے یا پانسو ہزار چوزہ یا دو ہزار چوزہ بھی کیونکہ دیکھیں ٹرین کی خواست نہیں آجائے گی وہیں پر آگے بات بیٹھے گی اس کے علاوہ چوزہ ڈسٹر بھی تنا ہو جائے گا سامنے والے جو ہے وہ بھی اس طرح کی چران لینے کی دونوں کوشش نہیں کرے گا کیونکہ ریسنس آرہ یہ ہے نا کہ چوزہ بھیجنے میں مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بس چوزہ اٹھایا بھیج دیا ٹرین کی سیٹنگ کرنی یہ کرنی وہ کرنی تو سامنے والا بھی آوائٹ کرتا ہے اور ہم لوگ بھی یہاں پہ آوائٹ کرتا ہے کہ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یا سو دو سو چوزہ ہیدر آباد بھیج دو پانسو چوزہ ادھر بھیج دو سو دو سو جلے ہیدر آباد تو پھر بھیج دیتے ہیدر آباد تو دو گھنٹے دور ہے وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے علاو ڈاڑو تھٹا بدین اس طرح کے جو شہر ہیں ادھر کو کوئی کہتا ہے تو بھی ہم صاف ہونا کر دیتے ہیں سکھر بھی بیج دیتے ہیں کہ سکھر کا بھی قریب پڑتا ہے تو کیونکہ کونٹیٹی میں صاف بات ہے وہ بہت میں نہیں ہے نا پتہ لگے کمانے صرف پانسو ہزار روپے اور اس کے اوپر میں ٹائم اپنا برباد کر دوں ایک دن ہی پورا لگ جائے کہ یہاں سے بسڑے جانا ہے پھر وہاں سے اس چوزہ کو بک کرانا تو مسئلہ بنتا ہے سکھر ہیدر آباد کی گا� ہے کہ کیا کرنا ہے یعنی کہ فیول بھی خرچ کرو ٹائم بھی برباد کرو تو اسی طریقے سے ان کا حساب ہوتا ہے تو اگر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں میں کہتا ہوں شروع میں تھوڑے سے مہنگا کر کے چوزہ خرید لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب بڑی کونٹیٹی لیں تو اس کے بعد سستہ آتا رہے گا کچھ چیز خالی پریکٹیکل کے نام کے اوپر بندہ خرچ کر لیتا ہے کہ چلو صحیح ہے اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیسے بچانے کے چکر میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہاں سے دو روپے بچائیں گے دو روپے بچائیں گے تو کبھی بھی کام شروع نہیں کر پاتے اور ڈیڑھ ہشیری کے چکر میں دینا اچھا خاصا نقصان کر جاتے ہیں اچھا میں نے دیکھیں سارا کے سارا گتہ اٹھا دیا یہاں سے لیکن اس کے بعد بھی دینا چوزہ جو ہے نا وہ فیلوزمین پہ نہیں آرہا کیونکہ دینا چوزہ کو ڈل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے میجورٹی چوزہ دیکھیں لائن میں کھڑا ہوئے اور میں بھی ویڈیو دارے پ خود سمجھ بھی نہیں آرہا کیا یہ ہوا کیا ہے جبکہ دیکھیں ساری جگہ خالی ہے اس طرف کی اور سارا کے سارا چوزہ اس طرف جمع ہے اور ایسا تو ہون نہیں سکتا کہ میں ان کو بولوں گا کہ ادھر ہی رہو ادھر کے ادھر ہی رہیں گے یہ ایسا نہیں ہوگا تقریبا پندرہ سو چوزہ ایک طرف جمع ہوا ہے تو ان کی نیچر ہوتی ہے ان کو نئی چیز سمجھ بھی نہیں آتی یہ نئے برادے پر بگدم نہیں آتے اور نئے فلور اگر ان کو پہلی دفعہ انہوں نے فلور دیکھا ہے تو یہ فلور پر بھی پہلی دفعہ کبھی نہیں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان چوزوں کے لیے اچھا خیر اب جو تھا نا یار آخری کام وہ برادہ بسانا تو برادہ بسانے سے پہلے میں نے کا ذرا سا سامان سمیٹ دوں جو فیڈ وغیرہ ڈالی بھی تھی تاکہ جیسے باتیں فیڈ خراب نہ ہو اور کام بھی چل جائے تو یہ والی بات ہے بھئی ایک چھوٹی سی چوزے کو لے کے کہ آپ لوگ لینا چاہ رہے ہیں تو بھئی اس طرح ہی کے قیسہ آب ہے اور 200-300-400-500 ہیچری والا دیتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ریئر ہیچری والا دے 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 ایسی بات بھی نہیں کہ 100% کوئی نہیں دے گا لیکن بھائی اس کے اوپر کہتے ہیں کانٹیٹی پر لوگ نہیں دیتے اچھا دوسری چیز ایک اور چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ بی گریٹ دے دیتے ہیں ہیچری والے برائلر میں کیونکہ ہم جس ہیچری میں ہمارا حساب کتاب ہے وہاں پہ تقریباً سمجھ لیں 20-25 چوزہ نہیں سوری 40-50 چوزہ نکلتا ہے ہر ہفتے میں ت 30 دن اب اس کانٹیٹی مگر چوزہ نکلے گا تو اس میں بی گریٹ اچھا خاصا نکلتا ہے اور بی گریٹ کتنا نکلتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً سمجھ لیں کہ 500 کے قریب 506 قریب نکلتا ہے تو سارا بی گریٹ لوگو دے دیتے ہیں اور ہم اگر بی گریٹ کا بولے تو ہمیں تو وہ بی گریٹ 30% ریٹ پر دیتے ہیں یعنی 100 کا چوزہ ہے تو 30 روپے کا لیکن زیادہ پتے نہیں لیتے ہیں ہمارا کام نہیں پڑتا ہے اتنا زیادہ تو یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو برائلر میں تو بھائی خاص طور پر یہ ہے کہ کسی بندے کو پانچ جس روپر دیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے دیں کسی کو بھی دیں جس مرجی کو دیں کیونکہ میرے دیکھنے والے صرف کراچی سے نہیں ہیں بہت ساری جگہوں سے بھی ہیں تو یہ ہے کہ آپ بھلے کسی کو بھی دیں پر تھوڑے سے پیسے خرچ کر لیں گے تو فرق نہیں پڑے گا سو چوزے لیں آپ دیں اور سو چوزے پر پانچ روپر دے دیتے ہیں تو ایک سو پانچ روپر بن گئے وہ تو پانچ روپ چوزہ ہی ایسا لے لیا جو کسی کام کا ہی نہ ہو تو وہ بیکار ہے اور یہ بات میں اپنے پولٹری فارمنگا جو ہمارا کورس ہے اس پر بار بار میں نے بتائیے کہ اس کو اس طریقے سے لے کے چلے ہاں اور اس کے بارے میں ڈیٹیل یہ بتائیے کہ چوزہ کس طریقے کا ایک گریٹ ہوتا ہے اگر وہ کورس لیں بھی آپ انٹرسٹیڈ ہو تو یار کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو نمبر اسکین پر دیکھ جائے گا ٹوئنٹی فائی 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 ف آپ لیکن کریں گے تو سارے چیزیں آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے اور بہت ہی مناسب کی مناسب کی وجہ سب سمجھ لیں گے تو اگر وہ بھی لینا چاہیے تو کانٹیک کر سکتے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں یہ سارا کسر جو ہوتا ہے وہ آشے ٹیم جو قراشی میں پڑ رہا وہ تقریبا سمجھیں تین سو سارے تین سو روپے بیگ پڑ رہا ہے اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن الگ ہوتی ہے اور کئی جگہ پہ تو پانچ سو شے سو روپے بھی پڑتا ہے ٹرانسپورٹی چل رہی ہے تو اس شکر میں اتنی زیادہ ضرورت پڑی نہیں لیکن رائے ساس جو ہے وہ اتنا ہی کئی پڑتا ہے اور چوزہ کی میں آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی میں اس کو کھلا کروں گا یعنی کہ جیسے ہی میں صفائی کروں گا تو آپ دیکھے گا کہ چوزہ کم لگے گا جگہ کے اوپر پہلے پورا بھرا ہوا تھا ابھی پورا خالی ہے اور چوزہ جو ہے وہ بھاگ تو رہا ہے پانی وغیرہ کے لیے سوٹی وہ چیزوں کے لیے لیکن چوزہ جو ہے رہا وہ اتنا رہا وہ نہیں ہے کنجسٹڈ نہیں کھلا کھلا ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی جگہ کامل ہو تو بھی صفائی کا خیال رکھا کریں صفائی سے جگہ میں برکت آ جاتی ہے یا پتہ نہیں کیا وجہ کوئی اگر آپ کے ذہن میں اس کا ریزن ہو تو مجھے بتائی ہے کہ ضرور کیونکہ میں نے بہت بہت دفعہ نوٹ کری کہ جیسے ہی میں صفائی کرتا ہوں شکل سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ گندی گندی شکلیں بنا رہا ہے پریشان ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جب آپ رکھیں گے چیزیں تو وہ ہو جائے گا اچھا میڈیسن کی میں نے ایک چیز بتانی تھی کہ بھئی میڈیسن جو تھی وہ ہم نے جو یوز کری ابھی تک وہ آگمنٹ انڈیا سیرپ چھے بوتلے سمال کر لی تھی شروع کے چار پانچ نے ریگولر دیئے میں نے آج آخری بھائی زینت ہے اس کے بعد میں اس کو نہیں دنگا اور اس کے بعد ٹرائی فیل ایک سپون ایک لٹر کے اندر ساتھ میں وائٹیمیس ایک سپون سپون 10 لٹر کے اندر ٹرائی فیل اور ایک سپون دس لٹر وائٹیمیس جو میں نے فرس ویڈیو میں دیکھایا تھے وہ ہی تقریباً میں نے چار پانچ دن یوز کر رہا ہے اور ڈیدرڈ آپ کے سامنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈ کی بیک کنزیوم ہو گئے نا بھائی وہ تقریباً ہو گئے ہیں تقریباً ڈھائی بیک کنزیوم ہو چکے ہیں نہیں سوری دو ہو چکے ہیں اور ابھی جو ہے چوزہ اوورال وہ اچھی گروت میں ہیں اور بہترین جسے کہتا ہے نیزل آتا ہے کیونکہ میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو اپلوڈ کری تھی کہ چوزہ دو دن کا ہو گیا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے دو دن کا تو لگی نہیں رائے ہفتے کا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے تو دیزن یہ نا کہ چوزے کی اگر آپ شروع میں اچھی کریں گے تو چوزہ آٹومیٹک لی آپ کو ریزلٹ بھی اچھا دے گا تو اس طرح ویڈیو کے ساتھ کمپیٹ یعنی کہ جب بھی کورس ختم ہوگا انشاءاللہ یعنی کہ دو تین مہینے کا پورا کا پورا میں آپ کو سائیکل دکھا دوں گا تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ چوزہ جو ہے وہ کتنا انشاءاللہ طلب ہیترین پالا ہے تو ویڈیو اس طرح کی تھی اور اب جو میں نے نیا سیٹ اپ کرنا ہے اس جگہ کے اوپر وہ ویکسین کا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ یہاں پر وہ کریں گے کہ کہتے ہیں یہاں پر میں آٹومیٹک فیڈل لائنس لگا لینے اور بہت سارا چوزہ میں نے کیج میں شفٹ کر دینا ہے کیونکہ اب جو نا جگہ طورتی کنجسٹڈ ہو رہی ہے تو ابھی نہیں تو دو دن بعد چار دن بعد یا پانچ دن کے اندر مجھے شفٹ کرنا پڑے گا چوزہ کو تاکہ چوزہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھلا 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 ہوگا تو زیادہ اچھا ویڈ گین کرے گا ابھی سمجھ لیں کہ مجھے یہ برادہ وغارہ چینج کرنے میں صرف ایک سو دو گھنٹے لگے تھے اور دو گھنٹے کے اندر ہی چوزہ اتنا زیادہ پیاسا ہو گیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی پر پر کس طریقے سے حملہ کیا ہوئے اور ایک کے اوپر ایک کی لائن لگی ہوئی ہے اور اس طرح اگر آپ کی چوزہ کے ساتھ ہونا تو بھئی آپ نے اس ٹائم پر الٹ رہنا ہے آپ نے ہر دو منٹ بعد تین منٹ بعد چکر لگا کے ان کو پانی کے برطانوں کی طرف سے ہٹ آنا ہے ورنہ پتہ ہوگا کیا یہ چوزہ ایک کے اوپر ایک چڑے گا اور چوزہ ڈوب کے مر جائے گا تو جو پیچھے کی طرف چوزہ ہوگا یا تو دھپ کے مر جائے گا یا ڈوب کے مر جائے گا تو اسی لیے ہر دو منٹ بعد تین منٹ بعد آپ چکر لگائیں کوشش کریں وہیں پر بیٹے رہیں اگر آپ کو چوزہ پیاسا ہے تو یہ ہے کہ اس سے وہ بچا رہے گا ابھی دیکھیں میں آیا ہونا تو یہ سارے کے سارے چوزے سائٹ پر ہو جائیں گے تو اس طرح کی آپ کو دو تین چیزوں کا خیال لکھنا پڑے گا اچھا فیڈ جو ہے اب میں ڈالوں گا ان برطانوں میں تھال جو تھے وہ گندے بھی ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ تھال جو ہے اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا کیا کہتے ہیں یہ چوزہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ سب سے اگر آپ کونے پر چوزہ دیکھو پہلے اس کے اندر وہ برطان کے اندر ہی گھس کے پانی بھی رہا ہے تو اس طرح کے چوزے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں اکثر تو اب جو ہے برطان اس لیے لگا لگا دی ہیں سارے کے سارے کے اب چوزہ جو ہے وہ ہو گیا بڑا اب وہ جو ہوتا ہے نا وہ فیڈ کو پاؤں مارتا ہے چوزے کی نیچر میں ہوتی ہے کہ جیسے زمین سے ہم کھوٹ کے کھاتے ہیں نا اس طریقے سے وہ زمین سے کھوٹ کے کھانے ہی کوشش کرتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ فیڈ ساری ضائع ہوتی ہے چلو فیڈ ضائع ہوتی ہے ایک تو یہ نقصان دوسرا جو فیڈ زمین پر گر جاتی ہے چوزہ اس کو بھی کھا لیتا ہے تو اور بہت سارے مسئلے فنگس کا مسئلہ اس کا مسئلہ اس کا مسئلہ اس کا مسئلہ تو اس کے لیے بھائی سمپلی بڑتن چینج کر دیں گے اور ان بڑتو نوکندر کچھ دنوں تک چھوزہ ہلکا ہلکا فستہ رہے گا لیکن وہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا کام چل جائے گا ہمارا تو یہ تھا اس طریقے کا ایک نارمل سا کہ اور فیڈ جو اب میں ڈالنا ہونا اب وہ دو ٹائم کر دی ہے شروع کے دو دن ٹونٹی فور ہارتی پھر تین تو اس طریقے سے بھی کر کر آکے فیڈنگ کا کام چل رہا ہے چوزہ کی ڈیٹیل چل رہی ہے اور چوزہ کی جو ہے وہ ڈیٹیل اپ ڈی ویڈیوز کسی لگیا ہم مجھے ذرا بتائیے کا ضرور کیونکہ یاد کمیڈا لائک کرتے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اور یہ پوری پوری ویڈیو میں ون شوٹ میں ریکارڈ کرتا ہوں اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے اچھا ایک یہ ایک اور مسئلہ تھا وہ بھی ڈسکس کر لیتا ہے وہ یہ تھا کہ لوگ کہہ رہی تھے zero کی فیڈ وہاں پر نہیں مل رہی کہ کہتے ہیں پنجاب میں نہیں مل رہی یا پھر ہاں پنجاب کی زیادہ تر لوگ ہو گا ہے کہ پنجاب میں zero کے فیڈ نہیں مل رہی کراچی میں تو مل رہی کراچی زند میں تو اس کا بھئی ریزن سیدھی سا یہ ہے کہ zero کی فیڈ اکثر 11 نمبر کے نام سے بھی ملتی ہے اور 11 نمبر کے نام سے بھی ملتی ہے بس ایک چیز چیک کر لے گا کہ بھلے آپ کسی بھی شہر سے لے رہے ہوں آپ نے پریسٹارٹر فیڈ لینی ہے جہاں سٹارٹر فیڈ لینی ہے ٹھیک ہے اگر زیرو نہیں مل رہی آپ کو یعنی کیا بات ہے بیک پر زیرو نہیں لکھا تو ذہر چاہ بات ہے پریسٹارٹر ہوگی زیرو بیسیکلی سائز کو کہتے ہیں کچھ لگاؤ پر لوگ زیرو سائز کو نہیں کہتے ہیں فیڈ کا بیک کا نام گیارہ نمبر رکھ دیتے ہیں اور ان کیا وہ دیول چوزے کی فیڈ ہوتی ہے تو اسٹارٹر یا پریسٹارٹر لکھا ہے بیک کے اوپر تو وہ فیڈ آپ لے سکتے ہو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کو کام بھی چل جائے گا اور آپ کو ڈیوریشن بھی چل جائے گا اور جو لوگ اس ٹائم پر سوچ رہے ہیں میسری کرنے کا برائر کرنے کا تو ابھی تو گولڈن ٹائم ہے کیونکہ اس سال جو ہے نا اوورال وہ مارکٹ بہت زیادہ اچھی رہے گی انشاءاللہ تعالی کیونکہ دو ریزے نے ایک تو بھی ریسیشن کہہ رہے ہیں تو اس ٹیم پر ویسی بہت کم لوگ اس کام میں ہوتیں گے جب لوگ ایکسٹر پیسہ ہوتا ہے تو وہ لوگ کوشتے ہیں اس کام کے اندر اس سالتر ویسی لوگ آئیں گے تو جائے سے بات ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو مارکٹ ہے وہ ایسی اچھی رہے گی دوسرا اس زفر ریٹ ابھی سے بہت اچھا ہے یعنی کہ ابھی اس ٹائم میسری کا ریٹ اچھا خاصہ چل چیز کے حساب سے آپ کی بائنگ کے حساب سے آپ ڈیریک دکان والے کو بیچ رہے ہو گی سی بروکر کو بیچ رہے ہو تو اس طرح کی سارے کی ساری چیزوں پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے تو بھائی ویڈیو اتنی سی تھی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دے گا اور اگر اس طرح کے ڈیٹیل چاہتے ہیں تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دے گا ساتھ میں ٹک ٹاک کو بھی فالو کر لے گا ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا ٹک ٹاک کو بڑا اچھا رسپونس ہوتا ہے یا ایک ویڈیو اپلوڈ کرو تیس ہزارہ چاریس ہزارہ لوگ دیکھ لیتے ہیں اور بڑے پسند اکثر لوگ ٹک ٹک سے ہی میرے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو ان سب کا تینک یو اور اس طرح اللہ کرے چلتا رہے چینل تو اچھا رہے گا تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے گا چینل کو سبسکرائب کر دے گا اس کے ساتھ اگر آپ ہمارا پورٹی فارمین کا کورس لے سکتے ہیں تو وہ بھی پرچیس کر سکتے ہیں سکرین پر آپ کو نمبر مل جائے گا ملتے ہیں اپنے نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اسلام علیکم